السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک بڑی خبر آئی ہے کہ داراللوم دیوبن نے فلسطینیوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف اپنا اعلان جاری کیا ہے اپنا موقف ظاہر کیا ہے داراللوم دیوبن نے اقوائم متحدہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو دشتگرد ملک قرار دے دے چنانچہ لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے 18.5.2021 کا لیٹر پیڈ ہے لکھتے ہیں کہ مسجد اقصہ میں عبادت کر رہے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل نے جس وحشیانہ تشدد کا مظاہرہ کیا وہ حد درجہ انسانیت سوز اور کھولی دشتگردی ہے اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے خواتین کی عبرو ریزی معصوم بچوں کا قتل عام مسجد اقصہ کی بے حرمتی اور اقوائم متحدہ کا خاموش رہنا واضح نائنصافی ہے داراللوم دیوبن اس کی پرزور مضمت کرتا ہے دنیا میں حقوق انسانی کا ڈنکہ پیٹنے والی نامنہات تنظیمیں اور باعثر ممالک کی خاموشی حد درجہ باعث تشویش ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ اسرائیل کی جارہانہ اقدامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور معصوم فلسطینی ظلم و تشدد کا شکار بنتے جا رہے ہیں اور اسرائیلی افواج بستیوں پر بمباری کرنے سے دریغ نہیں کر رہے ہیں بے شمار گوشوں سے اسرائیل کی اس دہشت گردانہ کاروائی کے خلاف آواز اٹھنے کے باوجود اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے جبکہ یہی اقوام متحدہ انڈونیشیا اور سودان جیسے ممالک میں معمولی سے مطالبے پر ملک بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ہم اپنے ملک ہندوستان کی حکومت اور دنیا کے تمام انصاف پسند بلخصوص مسلم ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی اس وحشت و دہشت سے معصوم فلسطینیوں کو نجات دلانے کے لیے حق و انصاف اور انسانیت کے نام پر استعمائی آواز بلند کریں اور اسرائیل کے جبرو تشدد کے صد باب کے لیے مؤثر اقدامات کریں یاد رہے کہ ہمارے ملک کے خارجہ پالیسی ہمیشہ فلسطین کے حامی رہی ہے اس لئے فلسطینی عوام ہندوستان اور اس کے عوام کو اپنا محسن دوست مانتے ہیں موجودہ حکومت کو اس قدیم رشتہ کا احترام کرنا چاہیے ہمارا ماننا ہے کہ دنیا کے وہ تمام ممالک اور عالمی تنظیمیں بھی اس قتل و گارت گری میں برابری کے مجرم ہیں جو خاموش تماشائی کے طور پر فلسطینی انسان کو قتل عام دیکھ رہی ہیں ہم اپنے ملک ہندوستان اور اقام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سرائیل کو ایک ظالم اور تہشدگرد ملک قرار دے کر عالمی سطح پر ہر پہلو سے اس کا بائیکارٹ کی جانے کے قراردار منظور کی جائے اور فلسطینیوں کے راحت رسانی اور اس کے تحفظ کے لیے بعوجلت ممکن معاثر اخدامات کیے جائیں دار العلوم دیوبن دنیا کے تمام فلاح انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور بااثر شہریوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں قائم مسلم ممالک کے سفارت خانوں اور حقوق انسانی کے عالمی تنظیموں کے دفاتری کے سامنے بھی اسرائیل کی دہشدگردانہ اور ظالمانہ کاروائی کے خلاف پر امن احتجاج کریں اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اسر براہان مملکت کے نام میورینڈم پیش کریں جو اسرائیل کی صفاقیت پر ہنوز خاموش ہیں یہ ہے چھوٹا سا لیٹر پیٹ جو دار العلوم دیوبن نے فلسطینی بھائیوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف جاری کیا ہے اور دار العلوم دیوبن نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کو دہشدگرد ملک قرار دینے کی اپیل کی ہے اور مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ اسرائیل کو دہشدگرد ملک قرار دے دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ